ایک بھرپور مزیدار اور پلیجرابل سیکس کے لیے عورت کی شرمگاہ کا کس حد تک ٹائٹ ہونا ضروری ہے عورت کی وجہنا میں اس کی شرمگاہ ٹائٹ نہ ہو تو کیا مرد کو زیادہ مزہ نہیں ملتا یا پھر جتنا ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مختلف کمیشلز دیکھتے ہیں جس میں عورت کی شرمگاہ کو ٹائٹ کرنے کی عدویت کا ذکر کہہ جاتا ہے ان میں جو کماری جیسے شرمگاہ کا ذکر ہوتا ہے کیا واقعی ایک مزہدار اور مہدوش کر دینے والے سیکس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے یہ جان لے کہ سیکس کے لیے ایک عورت کی باڈی فلیکسبل یعنی لجکتہ ہونی ضروری ہے اور ایک مرد کا جسم یعنی کہ اس کا پرابیٹ پارٹ بہت ٹائٹ ہونا ضروری ہے یعنی عورت کی لجکتہ دار باڈی اور مرد کا سخت اور صوف ایرکشن ورہ نفسی سیکس کو بھرپور مزہ دے پاتا ہے تو یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ عورت کی شرمگاہ کی فلیکسپیلٹی اس کا لچکپن یا قدرت کی طرف سے اس کی بناوٹ میں دال دیا جاتا ہے یہ ایک سراغ جہاں ایک انچ تک کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے ایک بچہ نکلنے کی گنجائش کیسے بن جاتی ہے کیونکہ شرمگاہ کے مسلس میں الاسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بچے کو جنم دے پاتی ہے یعنی جسم جب تیار ہوتا ہے تب ہی بچہ پیدا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسپیٹل میں ڈاکٹرز ایک پرگرنڈ عورت کو مختلف انجیکشنز دواؤں اور تھرپیس کی مدد سے تیار کرتے ہیں تاکہ وہ بچہ پیدا کر سکے لیکن اگر عورت تیار نہ ہو تو اس کی شرمگاہ میں ایک انگلی بھی بہت مشکل سے تاقل ہوتی ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا بیوی کی شرمگاہ میں بینا موٹ بنائیں اچانک سے انگلی ڈالنے کی کوشش کرنا وہ نہیں جائے گی بلکہ عورت کو درد ہوگا اب جان لیتے ہیں وہ جو کماری جیسی شرمگاہ بنانے والی دوائیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں دراصل وہ کچھ نہیں کرتی کیونکہ جب پہلی بار ایک لڑکی سیکس کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ ڈری بھی ہوتی ہے اس کی شرمگاہ اس طریقے سے تیار نہیں ہو پاتی وہ سیلٹ اٹنے کا ڈر بلڈ نکلنے کا خوف مرد کے ساتھ انٹی میٹ ہونے کی گبراہت پہلی بار جتنی بھی دلیر عورت ہو تو وہ اس ڈر کو نہیں پھکا سکتے اس گبراہت میں اس کی شرمگاہ پوری طرح تیار نہیں ہو پاتی اور مرد کو ایک ایکسٹرا ٹیٹنس محسوس ہوتی ہے مرد کو محسوس ہوتا ہے کہ سراخ بہت تنگ ہے اور نفس بلکل پھنس کر اندر داخل ہو رہا ہے جبکہ اصل میں یہ کدرتی طور پر اس وقت اتنا نہیں کھل پاتا جتنا اس کا ڈر اترنے کے بعد کھلتا ہے یعنی سیدھی سی بات ہے اگر عورت کی شرمگاہ تیار نہیں ہوتی اور حقیقت بتا رہی ہوں کہ آپ کی انگلی ایک انچ میں اندر داخل نہیں ہو پائے گی جب وہ وجہنا فلیکسبل ہو جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے تب ہی اس میں چھکنا ہی باہر آتی ہے اور کوئی چیز اندر چاپاتی ہے جب ایک عورت نورمل ڈیلیوری کرتی ہے اس وقت اس کی وجہنا ایکسٹرا اسٹریچ ہوتی ہے یعنی جب آپ کو ربر بینڈ کو کھینچیں جو کہ بلکل نئے ہو تو اس کے سائز پر فرق نہیں آتا لیکن ان کو اگر ایکسٹرا اسٹریچ دیں تو ان میں سے کچھ ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ زیادہ لوس ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی فیمل ویجنہ ہے اس وقت تھوڑا بہت لوس ہو سکتی ہیں کیونکہ ایکسٹرا اسٹریچ آنے میں مسلس لوس ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ ٹامیج بھی ہو جاتے ہیں اور مسلسل بچہ پیدا ہونے سے یہ فرق کافی زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ عورت کی شرمگاہ میں کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑتا لیکن ایک خاص فرق جب عورت کی شرمگاہ تن جاتی ہے اور مسلس بلکل اندر اکڑ جاتے ہیں تو عورت کی شرمگاہ کے اندر چکنائیں بھی آ جاتی ہے لیکن ایک خاص قسم کی ٹیکٹس بھی آ جاتی ہے جس سے عورت اور مرد بھرپور مزہ لے پاتے ہیں زیادہ ہم بستری کرنے سے عورت کی شرمگاہ کے سائنس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن روز کرنے سے شرمگاہ کے مسلس ٹھیلے پڑ جاتے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھئے گا جب آپ کچھ ہفتہ پاس سیکس کرتے ہیں تو آپ کو عورت کی شرمگاہ زیادہ ٹائٹ محسوس ہوگی کیونکہ جو مسلس سیکس کرنے سے اسٹریچ ہوتے ہیں وہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں یعنی مسلس اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں لیکن ان کو کچھ وقت لگتا ہے لیکن اصل بات ہے کہ سراغ کا سائز مزیدار سیکس کے لئے کتنا ہونا چاہیے یہ سب آپ کی محنت پر ڈپینٹ کرتا ہے یعنی مزیدار اور بھرپور سیکس کے لئے آپ کی بیوی کی شرمگاہ اچھے سے فلکسبل ہونی چاہیے اچھے سے ڈپریکنٹ ہونی چاہیے شرمگاہ کے مسلس پر بھرپور تنہ ہونا چاہیے سراغ کا سائز اس کے بعد کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس کا گرمپن اس کے اندر کی مومنٹس اور پھتکیلہ پن سیکس کو مزیدار بنا دیتا ہے سیکس سے پہلے خوب کھیلیں اچھے سے کھیلیں عورت کے جسم سے کے ساتھ کھیلیں اس کی کلٹ کو اسٹیملیٹ کریں اس کے پرس کو چوسیں اور سب کچھ کریں جب تک عورت کی شرمگاہ کھیلی نہ ہو جائیں تب تک سیکس سٹارٹ نہ کریں آپ بھرپور سیکس کا مسئلہ لے پائیں گے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی